خدا یا ذاق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں ہم اس پروگرام میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم سب سے پہلے تجوید قرآن کاری صاحب کے ذریعے سیکھا کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے جو سبق سیکھا ہے وہ بھی ہمیں ضرور سکھائیے تاکہ گھر بیٹھ کر ہم اس وقت کو اپنا قیمتی بنائیں اور اپنے اس وقت میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح انداز کے ساتھ تلاوت کرنے سیکھ جائیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کاری صاحب موجود ہوتے ہیں جو ہمیں تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں اور تلاوت قرآن یعنی ترتیر قرآن بھی سکھاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک کہانی بھی شیئر کیا کرتے ہیں جس سے ہم سبق بھی لیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ایک بری باز سے منع کرتے ہیں آج ہم نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ ایک نیا سیگمنٹ اور ہماری اس پروگرام کے اندر شامل کیا جائے اور اس پروگرام میں کیونکہ آج ہم دنیا کے مختلف ممالک میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھرانے کی ایک سکل میں اضافہ کریں لہذا ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس سیگمنٹ کو بھی شامل کیا جائے آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے انفرمیٹف پروگرام کے ذریعے ہوتا ہے اور اس میں ہم آپ کو ایک بہترین قسم کی انفرمیشن دیا کرتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا تو شروع کرتے ہیں بلا تاتل کاری صاحب کے طرف بڑھتے ہیں کاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ رب العالمين اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے کاری صاحب بہت سارے ناظرین ہمیں کالز کے ذریعے اپنا سبق سنایا کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے مدنی شنل کے ناظرین سے پچھلا سبق سننے اس کے بعد آپ اس میں اگر کوئی تربیت فرمانی ہے تو وہ بھی فرما دیں اور پھر ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے جی جی جلدی حلی کالز ہمیں پلے کر دیجئے میں حمیہ نیہ تاریہ لہر سے عرص کر رہی ہ ہوں حرف مستالیہ کا مجموعہ خوش سوادہ اوتوین قویز ہے ماشاءاللہ جی مزید قوز آج میں آپ کو سبق سناوں گی جنڈال خودڑڈال خودڑڈال ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کاری صاحب ہمارے مدنشن کے ناظرین بڑی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو درست پڑھنے کی جی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے سنایا تختی نمبر دو کے حرف مرقبات سنایا جی امدال سے خوضال تک تو یہ ہے کہ حرف کی مکمل آدائی جیسے جیم آخر میں مین کی ادائیگی پھر دال اسی طرح خو دال عین جب آتا ہے تو عین کے آخر میں نون کی آواز مکمل آدہ ہو عین دال اس طرح صحیح مطلب لفظ پڑھنا ہے آپ نے لیکن پورا پرنانسیشن کے ساتھ آخر تک اس کا آواز آئے اس کا بھی خیال لکھنا ہے مزید کول دے گئے میرا نام احمد رضا ہے میں اسلام آبا سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو حروف مستالیہ سناؤں گا حروف مستالیہ ساتھ ہیں حروف مستالیہ سنایا ہے اس میں شاید ایک حروف جلدی میں پڑھ دیا گیا ہے یا ہمیں اسی آواز آئی ہے تو جو آپ نے پہلے حرف کی ادائیگی کی ہے مکمل آخر تک جیسے حاصد ٹھہر ٹھہر کر تاکہ آدائیگی مکمل آدھا ہو اور غروف جو ہے خوبصورتی کے ساتھ آدھا کرنے کی پریکٹس جاری رہے جی کاری صاحب آپ کی مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہی چونکہ ہمارا لرننگ سلسلہ ہے ابھی ہم لرن کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمیں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کو سیکھنا چاہیے انشاءاللہ یہ ٹھہر ٹھر کر جب پڑھنا آ جائے گا صحیح پرونانسیشن ہماری زبان پر بیٹھ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اچھے انداز کے ساتھ تیز قرآن بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے مجید مزید کول دیجئے گا تاری کراچی سے بات کر لوں ابھی مدین چینل پر جو سلسلہ چل رہا ہے جس میں تجوید کے ساتھ مدینی قائدیں سکھایا جا رہا ہے اس میں جو حروف مرقبات ہیں جس میں یہ پڑھایا گیا کہ جیسے با اور جی میں تو با جی تو اس میں با کو نہیں کھینچا گیا ہے جبکہ جیم کو کھینچا گیا ہے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا تفصیل میں پہلی تختی میں دیکھتا ہوں تو اس میں تو جیسے کہ سپورٹ مل جاتی ہے کہ با کے ساتھ جو سکھایا گیا وہ با علیف کر کے پڑھ سمجھایا گیا کہ با اور جیم میں جیم یا اور میم اور اس کو پر مد دے جیم تو یہ با کو کھینچ کر نہیں پڑا گیا اور جیم کو کھینچ کر پڑا گیا اور جبکہ آیات کے ساتھ ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس میں اس کی جو حرکات ہوں گی جو مددت ہوں گی اس کے مطابق اس کو کھینچا جاتا ہے تو یہ حروف مفرد کو اکلے اکلے میں کھینچنے کی کیا وجہ یا اس کو اس طریقے سے پڑھنے کا کیا مقصد ہے جی کاری صاحب بڑا لبا چھوڑا سوال کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بتا فرمائیں گے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرفوں کے نام ہیں صحیح ہے نا جیسے آپ انگلیش میں اے بی سی ڈی یہ سیکھتے ہیں لیکن جب انگلیش بولنے کی باری آتی ہے تو اس میں بہت سارے حرف کی آوازیں تبدیل ہو جاتی ہیں کئی سارے تو سائلنٹ ہو جاتے ہیں سائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو خیر قرآن پاک کے حرف کی تو اپنی ہی شانیں اپنی ہی ایک آلہ بات ہے ان تمام حرف کو جن کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ اس طرح ہیں کہ آپ دیکھیں جب با پڑھتے ہیں جب آپ با پڑھتے ہیں تو اس میں دو حرف استعمال ہوتے ہیں با علف زبر با جب آپ جی پڑھتے ہیں تو جی میازر جی اور آخر میں میم ہے تو دیکھا جائے تو یہاں پر مدے لازم کا قائدہ لگ رہا ہے صحیح ہے حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے اس لئے یہاں پر مدے لازم کا قائدہ لگ رہا ہے تو یہ تمام حرفوں کے نام ہیں با تا تا یہ حرفوں کے نام ہیں اور ان کو ایک علیہ تک کھینچنا اس لئے تاکہ ہماری آدائیگی بہتر ہو اور جیسے کہ سوال کیا گیا بہت اچھا سوال کیا کہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حرفوں کی جو آواز ہیں جو شروع کی آواز ہیں ان کے مخرج کی آواز سامنے آتی ہے تو بالکل ایسا ہی ہے ایک بچہ کم سے کم حرف کی پہچان کرتا ہے با کی شکل کی پہچان کرتا ہے کہ یہ کیا ہے پھر اس کی آدائیگی کرتا ہے کہ یہ با ہے اور جب قرآن پاک میں اس کی جیسی آدائیگی ہوتی ہے اگر وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے آدائیگی ہوتی ہے ساکین ہو تو با پر قلقلہ کی آدائیگی ہوتی ہے تو اسٹیپ پر اسٹیپ جو ہے آگے مطلب ہے کہ یہ سارا سلسلہ مطلب ہے کہ بندہ سیکھتا ہے تو یہ ہے غروفوں کے نام غروفوں کے نام لینا ہمیں اچھی طرح آجائے ہیں غروفوں کی پہچان تاکہ بچوں کے ذہنوں میں اچھے انداز کے ساتھ یہ نام نقش ہو جائیں اور اس کی آدائیگی بھی نقش ہو جائے کہ اس لفظ کا نام کیا ہے اور اس کی آدائیگی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ کرنی ہے ماشاء اللہ کاری صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہمیں عطا فرمایا کاری صاحب آج کا سبت آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے آج ہماری تیسری تختی شروع ہونی ہے جی الحمدللہ مدنی قائدے کی تختی نمبر تین اس کا ہمارا آغاز ہوا ہے اور آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے تو اس کے قواعد آپ سمات کر لیجئے یہ تختی کہلاتی ہے حرکات کی تختی جس میں زبر زیر پیش یہ تینوں حرکتیں ہوتی ہیں زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے جیسے حمزہ زبر آ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے جیسے حمزہ زیر ای اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے حمزہ پیش او اچھا ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی یہ تو ان کی پہچانتی کہ یہ کہاں کہاں آتی ہے زبر کسے کہتے ہیں جو حرف کے اوپر ہو اس کو زبر کہتے ہیں جو حرف کے نیچے آئے اس کو زیر کہتے ہیں جو حرف کے اوپر آئے اسے پیش کہتے ہیں یہ تو ان کی پہچانتی اب یہ کہ ان کا قائدہ کیا ہے ان کا قائدہ یہ ہے کہ حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے یعنی کھینچیں گے نہیں نہیں جھٹکا دیں گے اب کھینچیں گے نہیں اس کی مثال کیا ہے جیسے حمزہ زیبر آ یہ درست ادائیگی ہے نا اگر اس کو کھینچا گیا تو یہ اس طرح ادائیگی ہو جائے گی حمزہ زبر آ یہ کھینچنا کہلیا یہ غلط ہے یہ غلط ادائیگی ہے اس طرح کھینچیں گے نہیں عرکات کو صحیح ہے اور دوسرا ہے جھٹکا دینا جیسے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ پیش تو یہ جھٹکا دینا کہلائے گا جو کہ درست نہیں ہے غلط ہے تو درست ادائیگی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج اپنے سبق میں سیکھیں گے حرکات ماشا یہ بارے میں یہ ضرور سماعت کر لیجئے گا یہ قائدہ ضرور ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ حرکات کو بغیر کھینچے یعنی نہ کھینچتے ہیں بغیر جھٹکا دیئے نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں بلکہ معروف پڑھتے ہیں یہاں پر یوسو بھائی ایک بات ارز کروں گا کہ مدنی قائدے میں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں معروف پڑھیں ہمارے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ معروف تو معروف کیا ہے معروف دراصل جیسے ہم کہتے ہیں مشہور و معروف معروف یعنی جو عربوں کا طریقہ ہے ابھی جس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھنا اب جیسے حمزہ زبر آ ہے تو اس کو حمزہ زبر آ اے نہیں پڑھنا حمزہ زیر اے تو حمزہ زیر اے نہیں پڑھنا اے نہیں پڑھنا بلکہ او پڑھنا ہے تو معروف طریقہ اے او اور مجہور طریقہ یعنی غلط طریقہ وہ ہے اے او ٹھیک ہے مدریشنل کے ناظرین یہ ایک آسان سا فارمولا ایک لائن کے اندر آپ کو ارز کر دوں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو بغیر کھیچے بغیر جھٹکا دیئے معروف پڑھیں گے اس قائدے کو یاد کیجئے اور جلدی جلدی ریکارڈ کروا کر ہمیں بھیجئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے ناموں کو اور آپ کے ورنس کو ہم مدریشنل کے ناظرین کو بھی سنایاں جی کریں سب آج کے سبق ہمیں سکھائیے سبق نمبر تین آئیے پیارے بچوں اور مدریشنل کے ناظرین ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلے تعاوض اور تصمیعہ سے آغاز کریں گے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر ع حمزہ زیر ع حمزہ پیش ا پیارے بچوں اور مدریشنل کے ناظرین آپ نے حرکات کی ادائیگی کو بغور سنا ہوگا ایک بار پھر اس کو سمات کر لیجئے رواں میں کس طرح پڑھیں گے یک بارگی جو ادائیگی زبر زیر پیش کی مو سے نکلے گی وہی حرکات کی ادائیگی ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے اگلا حرف پڑھیں گے با با زبر با زیر بی با پیش بو با بی بو با بی بو با بی بو ناظرین آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ حرکات جو ہے نہیں کھینچا جا رہا ہے نہیں اس میں جھٹکے کی آواز آ رہی ہے آواز کس طرح کی ہے تمہارا سمات کیجئے با بی بو با بی بو اگلا حرف پڑھتے ہیں جاکہ سب یہ ساری ساری تخبی کو ہم اسی انداز کے ساتھ پڑھیں گے ہر لفظ کو بغیر پینچے بغیر جھٹکہ دیا پڑھیں گے جی پہلے حرف کی جب ادائیگی کریں گے حرف کو تو پورا پڑھیں گے ہجے میں زیر سی باتیں قائدہ پڑھا جاتا ہے با زبر جب پڑھیں گے روان سے تو پڑھیں گے با جب اس کی ہجے کر لیں گے تو پھر بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیا معروف پڑھیں گے چونکہ حرکات ہیں اس لیے با بی بو ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ادائیگی اور مزید بہتر ہو جائے اگلی لائن پڑھ لیتے ہیں ایک حرف اور پڑھ لیتے ہیں سا اور سا کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر میں یہی ارز کروں گا کہ سا کی ادائیگی میں بالخصوص توجہ کیجئے کیونکہ یہ وہ حرف ہیں جو ہماری مادری زبان میں بھی بولے جاتے ہیں جن کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں سا کو سین سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بچے کو جب آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پہلے ان حرفوں کے نام سکھائے جاتے ہیں کہ ان حرفوں کے نام کس طرح لینے ہیں پھر ان حرفوں کو کہاں سے ادا کرنا ہے پھر ان حرفوں کو کس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے جب یہ حرف اچھی طرح ہمارے مطلب ہے کہ ہم ادائیگی کر لیتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہمارے لیے قائدہ بتدریج پڑھنا پورا قائدہ پڑھنا پھر قرآن پاک میں جب ہم پہنچتے ہیں تو تب کہیں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھ ہمارے مخرج جو ہے وہ کچھ سیٹ ہوئے ہیں درست ہو جی درست ہو گئے آئیے سا پڑھتے ہیں سا کی ادائیگی میں زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اس چیز کا خاص خیال لکھے گا کہ یہ حرف یہیں سے ادا ہو پڑھئے سا زبر سا زیر سی سا پیش سو سا پیش سو سا تی سو سا 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 الحمدلللہ ہم نے دو لائنے پڑھنی ہیں جی جی ماشاءاللہ جی کائش صاحب آج کا سبق ہمارے مدنی شنل کے ناظرین نے ماشاءاللہ سیکھ لیا ہوگا تو کچھ باؤز مدنی شنل کے ناظرین کی ہم ترتیرِ قرآن تلاوتِ قرآن کی پلے کرتے ہیں جی میرے نام تو ہم چاہیے میں پیشہ باتیں بول رہا ہوں میں نے آج اور تاوز اور ستھیا سانی ہیں آوٹ بللہ امین السیطانی و آج بسی اللہ و مانی و خیم جی کائش صاحب چھوٹی عمر ہے بچہ ہے لیکن کوشش ضرور کی ہے تربیت کیا فرمائیں گے نہیں بلکل ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بالخصوص تعاوض اور تصمیہ تو ضرور سکھانی چاہیے عموماً شروع میں بعض بچوں کی توتلاہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بس کی سین ادا نہیں کر پاتے بچوں کے لیے شروع شروع میں اول اول سین کی ادایگی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے وجہ تو پھر بھی اگر یہ زمانہ کوشش ہے اس میں بچے کوشش کرتے رہیں گے آگے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھئے یوسف بھائی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچہ ہو یا بڑا ہو اگر ادایگی غلط ہے تو اس کو درست کروانا ضروری ہے اور درست کرتے رہنے سے یہ قرآن پاک انشاءاللہ بلاخر ہم درست پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کرتے رہیں گے تو ضرور سیکھ جائیں گے اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی آسان ترین کتاب ہے سیکھنا بھی آسان یاد کرنا بھی آسان بس اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے یہ ایک اور پول دیجئے میرا نام حمد یہ بتا رہی ہے اور میں مرکز الاولیہ الہور سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جی کاری صاحب بساوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ مطارج ادا کرنے کی کوشش میں وہ انسان بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے کیا فرمائیں گے بس یہ ہے کہ کوشش کرتے رہے ہیں باقی انہوں نے بہت اچھے انداز سے پڑا جا پہ مد ہے اگر مد کی مقدار مکمل ہو جائے تو زیادہ بہتر اور دوسرا نصر اللہ سعود کی ادائیگی کو آپ نے پور ادا کرنے کی کوشش کی مزید کوشش کیجئے والفتح آخر میں حاق کی آواز کا ضرور اظہار کیجئے اس میں مزید کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ مزید بہتری آجائے گی ماشاءاللہ مزید پول دیجئے گا میرا نام ہوگیش جاکت تاریہ ہے میں نحور سے بات کر رہی ہی آج میں آپ کو سبق سنوں گی ایزا جا نصر اللہ والفتح جی کاری صاحب بچی نے کوشش تو ضرور کی ہے مگر آپ کیا فرمائیں گے نصر اللہ اللہ عز وجلہ کی لام کو پور پڑھیں گے اللہ عز وجلہ کی لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پور پڑھیں گے نصر اللہ صحیح پیش ہے لہٰذا اس کو پور ادا کریں مزید کوشش جاری رکھیں صدح کی آخر کی حال کا بھی خیال لکھیں اور اس کی بھی آواز ضرور آنی چاہیے جی مزید کوش دیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفت ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت اطاف فرمائے آپ کی آواز میں آپ کے سوز میں اللہ مزید برکت دے میں آپ کو ایک درپاس کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ اس کی لطا فرمائی ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ نکھاریں اس کو اور زیادہ خوبصورت کریں تاکہ آپ اور اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائے جی ماشاءاللہ بلکل درست فرمایا آپ نے اور ایک بات میں عرض کروں کہ صرف آواز سے ہی تلاوت خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ حروف کی آدائیگی درست ہونے سے خوبصورتی آتی ہے ترتیل کا معنی بھی یہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت آواز جیسے جو بناوٹی آواز ہوتی ہے تو اسی کو ترتیل نہیں کہتے تلاوت کرنے کے لیے خوبصورت آواز کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کے لیے آدائیگی کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے جیسے آپ کو دوسرا والا بہتر لگا ہوگا کیونکہ واو کی آدائیگی کامل آدائیگی واو کی آواز اچھی ہے جی تو ایک ایک حرف جو ہے نا یہ موٹی کی طرح یہ مطلب ہے کہ یوں سمجھو پوری تذبیر میں جس طرح موٹی کے دانے ہوتے ہیں تو یہ غرف کی آدائیگی بھی اسی طریقے سے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری صاحب نے اچھا انداز کے ساتھ تربیت فرمائی کاری صاحب ہمارے مدنی چنل کے ناظرین نے کوشش بڑی زبردست کی اور مجھے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ مدنی چنل کے ناظرین یہ سیکھ بھی رہے ہیں اور اسے اچھا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اچھا انداز کے ساتھ قرآن پرنا نصیب فرمائے کاری صاحب آج کا ہمیں آپ کیا سبق سکھائیں گے آج دھرتی دے قرآن آج انشاءاللہ ہم سورة اللہب ہمارے سبق کی یہ سورہ مبارکہ ہے اممہ پارے میں تو آپ بھی کھل لیجئے سورة اللہب تبت یدا ابی لہبیون وطب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تعوض و تصمیعہ سے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہبی وطب تبت یدا اگلی آیت مبارکہ نشانہ مَا أَوْنَا عَنْهُ مَا لُو وَمَا كَسَبَ مَا أَوْنَا عَنْهُ مَا لُو وَمَا كَسَبَ دیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین پہلی آیت کریمہ میں آخری کلمہ تھا وَتَبْ یہاں بھی کلکلہ ہو رہا ہے اور دوسری آیت کریمہ کا آخری کلمہ ہے كَسَبْ یہاں پر بھی کلکلہ ہو رہا ہے لیکن ان دونوں کلکلہ میں فرق ہے پہلا کلکلہ مشدد تشدید والا ہے وَتَبْ اور دوسرا جو ہے وہ ساکن کلکلہ ہے كَسَبْ سَيَصْنَا نَارًا ذَا تَلَغَبَ سَيَصْنَا نَارًا ذَا تَلَغَبَ نَارًا اقفاق کا قائدہ ہوگا گنہ کریں گے لَحَبْ ساکن کلکلہ ہے اگلی آیت کریمہ وَمْرَأَتُوْهُ حَمْ مَا لَتَلْحَقَبَ وَمْرَأَتُوْهُ مَا لَتَلْحَقَبَ ماشاءاللہ آپ نے کلکلہ بہت اچھے انداز سے کیا ہے وَمْرَأَتُوْهُ یہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے بعض اوقات جلدی پڑھتے ہوئے وَمْرَأَتُوْهُ ہو جاتا ہے یاد رکھیے حمزہ ہے اور حمزہ کو واضح ادا کرنا ہے وَمْرَأَتُوْهُ صحیح ہے آخری آیت کریمہ فِي جِدِ غَاحَ بْلُمْ مِنْ مَسَدُ فِي جِدِ غَاحَ بْلُمْ مِنْ مَسَدُ اس آیت کریمہ کے آخر میں جو کلمہ ہے مَسَدُ یہاں پر بھی کلکلہ آیا اس سورہ مبارکہ میں کلکلہ کا بالخصوص خیال رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین 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 اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے قرآن کا حیم عطا فرمائے یہاں رکھئے گا مدنی چنل کے ناظرین قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے بھی کئی سارے حقوق ہیں قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس سے محبت کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اسے سمجھا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے اور اس سب پر عمل بھی کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے تو یہ کتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ ہمیں قرآن کے حقوق عدا کرنے کی صادق اور توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے مدنی چنل کے ناظرین کی کچھ قوز مزید ہمارے پاس موجود ہیں ادران چشتے صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ہم آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں کچھ مدنی چنل کے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں میرا نام گھولین فاتنہ ہے آپ کا مدنی چینل بہت پیارا ہے اور میں بیٹھتی ہوں اچھا ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید کھول دیجئے یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا دکھتا ہے آپ کی مدنی کلہ سے بہت اچھی مجھے دکھتا ہے ہنسی پروگرام آپ نے بہت اچھا دکھتا ہے آپ کا مجھے پروگرام حالا آپ کو بھی مزید برکت اتا فرمائیں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا مزید کھول دیجئے میں اکراتاریا بندہ غلام بات کر کے سیاز کر رہی ہوں آج میں آپ کو حروف مستالعہ کا مجموعہ سناوں گی خصصہ دو تین کل ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مزید کھول دیجئے میں آج آپ کو تفصیل نمبر دو کا سبق سناوں گی جی کاریس صاحب آپ موجود ہیں ماشاءاللہ بتائیے گا کہ ہمارے بچے نے کوشش ضرور کیے لیکن کہیں اگر کمزوری ہو تو ضرور ہماری تربیہ سرمائیے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سے پڑا بس غروف کے جو مقدار ہے اگر اس کا خیال رکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ دیکھیں یہ چیزیں کوئی لازم و ضروری نہیں کہ اس کو ایک علف تک ہی پڑھنا ہے دراصل یہ تو سیکھنے کا سلسلہ ہے جب ہم سکھا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور بچے کو احتیاط سے پڑھنے کی تاقید کریں گے آگے تو اس بچے نے دوڑنا ہی آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بہت اجلت کا شکار ہوتے ہیں قرآن پڑھنے میں نہ جانے کیوں اتمنان کیوں نہیں ہوتا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ ہمیں تو یہ تاقید کی گئی تو اسی لیازت بچوں کو شروع میں تھوڑا سا ہی کہ مقدار پوری کرتے ہوئے احتیاط سے مخارج بتاتے ہوئے صفات کی ادائیگی پوری کرتے ہوئے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر ادائیگی کے حوالے سے بہتری آئے گی اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا جی آج کی ہماری جو کہانی ہے اس میں ہمارے بچوں کے لیے بھی سبق ہے اور بالخصوص پڑھوں کے لیے بھی سبق ہے اس کہانی سے دو سبق ہم لیں گے لیکن پہلے سنتے ہیں آج کی کہانی کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے دس جنگلی کتے پالے ہوئے تھے اور اس جنگلی کتوں کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی خادم کوئی غلطی کرتا تو بادشاہ اس وزیر یا خادم کو اٹھا کر ان کتوں کے آگے ڈال دیتا اب وہ کتے اس وزیر اور خادم کی بوٹی بوٹی کر دیتے اسے نوچ کر چیر پھار ڈالتے ایک بار بادشاہ کے ایک وزیر خاص نے ایک غلطی کر لی بادشاہ کو ایک غلط بشویرہ دے دیا بادشاہ کو بڑا برا لگا اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس وزیر کو بھی کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اب جیسے یہ حکم ہوا تو وہ وزیر جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ دس سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے آپ کم از کم مجھے دس دن کا مولد دے جئے اور دس دن کے بعد پھر آپ کی جو مرضی آئے وہ کیجئے گا بادشاہ نے سوچا کہ یہ وزیر خاص ہے کوئی بات نہیں دس دن کے مولد دے دیتے ہیں وزیر نے کیا کیا وزیر فوراں سے گیا اور ان کتے کے رخوالے والے کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ آج کے بعد اگلے دس دن تک کتوں کی رخوالی بے کروں گا وہ رخوالے کو حیرانگی ہوئی کہ وزیر صاحب تو آج کیا ہو گیا ہے لیکن اس نے سوچا کہ چلو جناب مجھے محنت کم ہو جائے گی کوئی بات نہیں وزیر صاحب یہ خدمت کر لیں وہ کتوں کی خدمت کرنے لگے ان کا بڑے اچھے سے دھیان رکھنا ان کو وقت پر کھانا پانی ہر چیز پروائیڈ کرنا اس طریقے سے دس دن گزر گئے جب دس دن گزر گئے اور پھر سے اعلان کیا کہ اس وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے بادشاہ کے حکم پر وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا مگر منظر کچھ اور تھا کتے چیر پھاڑ کرنے کے بجائے چشتی صاحب وہ وزیر کے پیروں کو چاٹنے لگے بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑا شوق رہ گیا اور کہنے لگا کہ آج یہ میرے کتوں کو کیا ہو گیا ہے اب جو وزیر تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہی میسج میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور آج اس دس دن کے بدلے کتے میرے پیروں کو چاٹ رہے ہیں بادشاہ میں نے آپ کی دس سال خدمت کی ہے اب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مدنی چنل کے ناظرین پیارے بچوں آج ہمیں اس کہانی سے کیا سبت ملتا ہے آج ہمارے گھروں میں بھی نوکر شاکر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی پر ہم انہیں بڑی پنشت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ گلاس کیسے ٹھوٹ گیا ہے تمہارے ہاتھوں سے یہ پلیٹ کیسے گرا دی تم نے یہ غلطی کیوں کر دی یہ غلطی کیوں کر لی ایسا نہیں کرنا چاہیے اب میں بات کروں گا ہمارے بڑوں سے اگر کبھی ہمارے بچوں سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں بچے ہیں نا بچے غلطی کرتے کرتے ہی سیکھیں گے نا اور جب یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں کریں گے تیسری بات اور بالخصوص آج کے سینیوریوں میں اس کہانی سے جو میں سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں ایک کٹھن وقت آیا ہے چشتی صاحب آج لوگ بڑے پریشان ہیں بڑی تکلیف میں ہیں لیکن جو مالکان ہیں جو سیٹھ ہیں ان کو بیٹھے بٹھائے اپنے نوکروں کو آج تنخواہ دینی پڑھ رہی ہے اور یہ جیبوں پر بھاری پڑھ رہی ہے ایسا نہ کیجئے ان ورکرز کے ذریعے ہی ہمارے کاروبار رن ہوتے ہیں ان ورکرز کے ذریعے ہی ہماری کمپنیاں اروز پاتی ہیں آج اگر آٹھ دس دن بغیر محنت کیے بھی ہم انہیں ایک تنخواہ دے دیں گے انہیں پوری سیلی دے دیں گے تو ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا یقیناً بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو سائیکل کی بنیاد پر چلتے ہیں ایک آزمائش آئیے ایک مشکل کی گھڑی آئیے مگر ہمیں لوگوں کی خیرفائی کرتی رہنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علی صلات و السلام کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مشکل کو آسان فرمائے اور ہمیں اس مشکل سے جلدی نجات عطا فرمائے جی مدری چل کے ناظرین ہمیں بتائیے گا ضرور کہ آج کی کہانی ہمیں آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے جو ہم نے سبق سیکھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا بڑھیں گے ہمارے مبلی کی دعوت اسلامی کی طرف اور سیگمنٹ ہے بیٹا بری بات جی ادنا بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلی سے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آج ہمارے بچوں کو آپ کس بری بات سے بنا فرمائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف بھائی عام طور پر بچوں میں اور بڑوں میں بھی یہ ایک عادت پائی جاتی ہے کہ گھر میں یا گھر سے باہر دعوت وغیرہ میں کسی کے ہاں جانا ہوا یا رشتہ داروں کے ہاں اپنے گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگی تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس سے رک جانا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا ایک یہ ہے اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دینا کھانے کے اندر عیب نکالنا اسے برا کہنا یہ بری بات ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے چونکہ ہمارے لیے رول موڈل ہم نے جنہیں فالو کرنا ہے جن کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسے موقع پر کیا ہوتا تھا ہمیں وہ جاننا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے وہ کیا ہے وہ ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا کسی کھانے کو برا نہیں کہا اور عادت کریمہ کیا تھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے کھا لیتے ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مبارک روک لیا کرتے تھے حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بچے زد کرتے ہیں کہ نہیں میں سبزی نہیں کھاؤں گا مجھے تو چکن ہی کھانی ہے مجھے تو فلان چیز کھانی ہے یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا یہ کیوں بنایا وہ کیوں نہیں بنایا کیا کہیں گے عدران بھائی اچھا یوسف بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا فلان چیز کھاؤں گا یہ تو چلیں طبیعت کا تقاضی بھی ہو سکتا ہے ضرورت بھی ہو سکتی ہے اپنے ہی گھر کے اندر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو اس طرح کا موضہ زد تو نہیں کرنے چاہیے نا زد کرنا تو ویسے ہی اچھی عادت نہیں ہے لیکن اس طرح کا اختیار جو ہے والدین کو بھی چاہیے کھانے میں دیکھیں ایک ہے عیب نکالنا برا کہنا یہ اس میں مرچیں تیز ہیں یہ کچھا ہے یہ پکا ہے اس میں فلان ہے ایک یہ چیز ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے مثال کے طور پر گھر میں ہی دو طرح کے کھانے موجود ہیں میں نے ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو تھوڑا چکھنے کے بعد چھوڑ دیا اور دوسرے کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا اب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے آپ یہ کھائیں اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کے اندر گھی زیادہ ہے مجھے نقصان دے گا یہ عیب نہیں ہے یہ مجھے نقصان دے گا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ میزبان جہاں میں کسی کے ہاں گھر گیا ہوں دعوت وغیرہ میں یا ویسے اپنے شکاروں کے ہاں گیا ہوں تو یہ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں جبکہ اسے میرے لیے مزید تکلف نہ کرنا پڑے ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ پہلے سے دوسرا کھانا موجود ہے وہ میرے لیے موافق ہے اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ نادم ہوگا شرمندہ ہوگا دلشکنی ہوگی اور تگو دو میں لگے گا کہ کچھ اور کروں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اپنی تکلیف پر صبر کرے اور اس کا اظہار نہ کرے بندہ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر ہمیں اگر کھانے کا اس طرح کا معاملہ ہو کبھی نمک مثال کے طور پر زیادہ ہو گیا ہے مرس کچھ تیکھی ہو گئی ہے تو اس پر صبر کر کے اگر نہیں کھانا ہاتھ روگ دیں آپ لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں برا نہ کہیں کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں بھی ایک طرح کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا پہلو پائے جاتا ہے کیونکہ اللہ حکم جب بندے کے اندر اس طرح کی عادت آ جاتی ہے نا کہ وہ کھانے کو برا کہنے لگتا ہے اس میں عیب نکالنے لگتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں جو دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں یہ آدمی ان لوگوں کی پسند کو بھی نا پسند کہنا شروع کر دیتا ہے یہ کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ بریانی نہیں کھاتا پسند نہیں ہے مثال کے طور پر اس کو وہ اس لیے اس سے پریز کرتا ہے تو اب یہ اگر بریانی کو برا کہنا شروع کر دے گا بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی مرغوب غزہ ہے وہ اس کو شوق سے کھاتے ہیں تو اب جہاں اس طرح کا محول ہوگا لوگ کھا رہے ہیں اور یہ اس کو برا کہہ رہا ہے تو یوں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اسے برا کہنا اس کی ناشکری کرنا لازم آئے گا اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں کھانا میرے لیے یہ صحیح نہیں ہے تو ہاتھ روک لیں اس کے اندر عیب نہ نکال لیں اب پڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی آنگ ماشاءاللہ کاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان چشنے صاحب بھی موجود ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ایک اسکل میں اپنی اضافہ کریں چونکہ آج کل ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور گھروں میں موجود رہتے ہوئے ہم اپنی فیملی کے درمیان ایک اسکل کو ہائلائٹ کریں کہ آج کے بعد ہم نے کوشش کر کے اپنی عادت کے اندر اس چیز کو شامل کرنا ہے آج جس اچھی عادت کو ہم نے اپنانا ہے وہ ہے ایک دوسرے سے آپ جناب کر کے بات کرنا عدنان بھائی اور کاری صاحب آپ بھی اپنے اس میں کمیٹ شامل کیجئے گا چھوٹے ہوں تو چھوٹوں کا بھی عدد کرنا ہے چھوٹوں کو بھی آپ جناب سے کہہ کر گفتگو کرنی ہے گھر میں اگر بچوں کی ماں ہیں تو اس سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے اسی طرح سے اگر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے ہمارے بھائی بہن ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے ایونکہ اگر ہمارے گھر میں سرونٹ ہے تو ان سے بھی ہم نے آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنی ہے کیا فرمائیں گے عدنان بھائی جو سو بھائی بہت پیاری بات آپ نے اس کی جانب توجہ دلائی واقعی یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اکل شعور والے اور دیندار بچوں کے ساتھ بھی اسی انداز میں پیش آیا کرتے تھے شفقت محبت عنایت اور ہر ایک کو رسپیکٹ دینا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو الفاظ کے اندر باتچیت کے اندر ان الفاظ کا چناؤ کرنا جیسے چھوٹے کو بھی جب ہم آپ کہہ کر جناب کہہ کر گفتگو کریں گے بالخصوص گھر کے اندر جب یہ محول ہوگا تو ایک دوسرے کی عزت احترام تعظیم توقیر اور گھر کا جو محول ہوگا وہ تُو تُکار والا محول یہ تو ویسے ہی اس کو ہم عام حالات کے اندر بھی ہم اس کو رف لینگویج کہتے ہیں بازاری زبان کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یعنی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک اچھی عادت ہے اس کو لینا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے پڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بڑی سپیٹ کے ساتھ ختم ہونے کی طرف بڑھا ہے اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں جی مدیشنل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانا ہے وہ ہے جی جی ہاں جیل پانی کے ایک بڑے زخیرے کو کہتے ہیں جو کہ بہت بڑے وسیع رکھنے پر ہو کچھ جیلیں ماضی میں اتنی بڑی ہیں کہ لوگ ان کو سمندر سے تشویر دیتے تھے جیل دریاں کی طرح نہیں بیٹی البتہ بہت سے دریاں جیل میں جا گرتے ہیں زیادہ تر جیلیں دنیا میں میچے پانی کی ہوتی ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کچھ ایسی جیلیں بھی ہیں جو نمکین پانی کی ہیں جیل بڑے علاقے پر ہوتی ہے اور یہ بارش کا پانی برف پگلنے کا پانی اور ان سارے پانیوں کو یہ دریاں کو جمع کرتی ہے دنیا کی سب سے اونچی جیل جی ہاں کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی جیل کتنی اونچی ہے اس جیل کا نام ہے اوہوس ڈل سلاڈو اور یہ سکس تھاؤزن تری ہنڈیڈن نائنٹی میٹر اونچائی پر یعنی 20,965 فیٹ سمندر کے لیول سے اونچائی پر واقع ہے اتنے اوپر پانی کا مجمع اکھٹا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے سمندر کے لیول سے اوپر ہے اور یہ چیلی اور ارجنٹینہ کے بورڈر پر واقع ہے دنیا کی سب سے ڈیپ یعنی گہری جیل یہ بائیکل جیل ہے اور یہ رشیا کے علاقے سائیبریا میں ہے اس کی گہرائی 1,637 میٹر یعنی 5,371 فیٹ ہے اور دنیا کی سب سے لمبی جیل یہ افریقہ میں واقع ہے جو 660 کلو میٹر لمبی ہے یہ دنیا کی دوسری گہری جیل بھی گئے اچھا اسی کے ساتھ جیل سپیریئر یہ ہر لحاظ سے دنیا کی بڑی جیل ہے اور اس کا حجوم کیا آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے ملیشنل کے ناظرین ذرا امیجن کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی جیل ہے اور یہ ہے 82,000 اسکوائر کلو میٹر 82,000 اسکوائر کلو میٹر کے علاقے پر یہ جیل واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے دنیا کی زیادہ تر جیلیں یہ نورتھ میں پائی جاتی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں 1,87,000 جی ہاں 1,87,000 کے قریب جیلیں واقع ہیں اور یہ فن لینڈ میں واقع ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ جیلیں ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے یہ انسانوں کو پانی فرام کرتی ہیں اور پانی کا زخیرہ کرتی ہیں یہ پانی کی قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے اور سائنس دان اس کو ایکو سسٹم یعنی خدمت کرنے والی جگہ کہتے ہیں یہ دریعہ کے پہاؤ کو صحیح کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے اگر شدید بارش ہو جائے یا تغیانی وغیرہ آ جائے تو یہ زمین کو بچانے میں بھی ہمیں مدد دیتی ہے یہ ہائیڈرو پاور پروجیکس میں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم بجلی بھی حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں کیا جیلیں عطا فرمائی ہیں اور یہ جیلیں کیسی ہیں پاکستان میں بہت سی قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی جیلیں موجود ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جیل یہ منچر جیل ہے جو سو میل قریب نمبی ہے اور یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ یہ ساؤت ایشیا کی سب سے بڑی جیل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں عطا فرمائی ہے پاکستان کی سب سے اونچی جیل اگر بات کی جائے تو یہ رش جیل ہے جو 4700 میٹر سمندر سے اونچی ہے اور یہ دنیا کی پچیسویں اونچی جیل ہے پاکستان کی سب سے نئی جیل یہ عطا بال جیل ہے جو لینڈ سلائنگ سے بنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں بھی یہ بے شمار جیلیں عطا فرمائی ہے ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اپنے رب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اسے ہم ان جیلوں میں اسٹور کر لیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے مدری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم خدا یا ذاق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا